ہوسیہ نمہ باب جو سترہ آیات پر مشتمل ہے ہوسیہ اسرائیل کے لئے سزا کا اعلان کرتا ہے اے اسرائیل دوسری قوموں کی درہاں خوشی اور شادمانی نہ کر کیونکہ تُو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے تُو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے کھلیان اور میں کے حوض ان کی پرورش کے لئے کافی نہ ہوں گے اور نئی میں کفایت نہ کرے گی وہ خدامت کے ملک میں نہ بسیں گے بلکہ افرائیل مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے وہ میں کو خدامت کے لئے نہ تپائیں گے اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے ان کی قربانیاں ان کے لئے نوہا گروں کی روٹی کی ماند ہوں گے ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے کیونکہ ان کی روٹیاں ان ہی کی بھوک کے لئے ہوں گی اور خدامت کے گھر میں داخل نہ ہوں گے مجمع مقدس کے روز اور خدامت کی عید کے روز کیا کرو گے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا موف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی کابز ہوگی ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے سزا کے دن آ گئے جزا کا وقت آف پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے افرائم میرے خدا کی طرف سے نگیوان ہے نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے انہوں نے اپنے آپ کو نہائیت خراب کیا جیسا جبہ کے آیام میں ہوا تھا وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا اسرائیل کا گناہ اور اس کے نتائج میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مقروح ہوئے اہلِ افرائیم کی شوقت پرندے کی مانند اڑ جائے گی ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور قرارِ حمل موقوف ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا اے خدامد ان کو دے تو ان کو کیا دے گا ان کو اس قاتل حمل اور خوش پستان دے اسرائیل پر خدامد کا غزب ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا ان کے سب عمرہ باغی ہیں بنی افرائیم تباہ ہو گئے ان کی جڑ سوکھ گئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا میرا خدا ان کو رت کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شینوہ نہیں ہوئے اور وہ اقوامی عالم میں عوارہ پھریں گے موسیقا موسیقا